اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و آجل فارجہ آل محمد عقیق کا پتھر پہننے کا کیا فیدہ ہوتا ہے آج ذکر کرتے ہیں کہ علامات مومن میں سے ایک گوٹھی پہننا محمد حسن عسکری علیہ السلام نے جو مومنین کی علامت بنائی ہیں ان میں سے ایک ہے اتختم بالیمین دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی علامت ہے انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنے تو اس میں پتھر کا انسا نگینہ کا انسا پہنے تو بہت ہی جس کی فضیلت ہے نگینوں میں ان میں سے ایک عقیق ہے عقیق کے بارے میں دور بہتے ہیں جنت میں اس کا اصل پہاڑ ہے روایت میں ہے جنت میں عقیق کے تیر پہاڑ ہیں سفید رنگ کا حقیق ہے سرخ رنگ کا حقیق ہے اور زرد رنگ کا حقیق ہے زرد رنگ کا حقیق جو ہے فَإِنَّهُ مُتِلُّنْ عَلَىٰ دَوْرِ فَاطِمَةِ روایت میں ہے کہ بی بی زہرہ سلام اللہ علیہہہ کے گھر کے سامنے جو پھیلا ہوا پہاڑ ہے وہ زرد رنگ کے حقیق کا ہے اور اس حقیق کی بی بی کے ساتھ نسبت بھی ہے ویسے بھی یہ حقیق کی بہت فضیلت ہے اور اس کی روایات میں بہت عزت اور شرح بیان کیا گیا ہے اور دنیا میں دوسری روایت میں یہ ہے کہ حقیق کا جبل جو ہے وہ یمن میں ہے اسی وجہ سے حقیق یمانی کے بہت زیادہ حمیت آصل ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اور جنت میں اور حقیق عبیز کا پہاڑ ہے حقیق احمر کا پہاڑ ہے اور مختلف روایات میں حقیق احمر کا جو پہاڑ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے حقیق عبیز جو صفید عقیق کا پہاڑ ہے وہ امیر المومنی علیہ السلام کے گھر کے سامنے اور پھر فرمایا ہم سب کا گھر ایک ہی ہے یعنی ہمارے گھر کے سامنے ہی حقیق اصفر کا پہاڑ بھی ہے حقیق عبیز کا بھی ہے اور حقیق احمر کا بھی ہے تینوں پار ہمارے گھر کے سامنے ہے جنتی پتھر ہے پہننے کا بھی بہت زیادہ سواب ہے حقیقت یمنی پہننے کا آپ کو اندازہ ہوگا اس روایت اور واقع سے امیر المومنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے امیر المومنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ جسد المقتول وقان فی الحرب امیر المومنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دنوں میں مقتول اور جو قتل ہو گئے تھے ان لوگوں کو دفنانے کے لیے دورہ کار رہے تھے گزرے تو ایک مقتول کے جسم کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی بھی ہے جو ہی انگوٹھی اور وہ حقیقی نظر آ رہی ہے فوراں اصحاب کو حکم دیا کہ اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتارو انہوں نے اتار کے جلدی سے محملہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیش کی امام نے ان کے سامنے صاحب کے اس انگوٹھی کو خطاب کیا اور فرمایا اے حقیق تُو نے کیوں نہیں اپنے مالک کو جس نے تجھے پینا ہوا تھا اس کو قتل سے بچایا اور اس آنے والے مصیبت سے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی تو اس نے کہا میں حقیقی یمنی نہیں ہوں کیا مطلب اگر میں حقیقی یمنی ہوتا تو میں اس کی حفاظت کرتا حقیقی یمنی کی بھی خاص وزیلت ہے تو یہ زرد رنگ حقیق اور یمنی پینے تو جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی نسبت ہے کیونکہ یہ جنت میں بھی جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے ہے اور خاص ہر پتھر کے جو فوائد ہوتے ہیں خواست جسے ہم کہتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ طاقت ایجابیہ مصبت سوچ پیدا کرتا ہے ایک انسان جو عموماً متشوش رہ جاتا ہے اس کے فیصلہ دیکھیں زندگی کے جتنے بھی آپ کامیاب فیصلے کرتے ہیں وہ آپ کے اچھے اور مصبت فیصلے ہی آپ کو کامیاب کرتے ہیں کبھی بھی منفی اور خلط فیصلہ کسی نسان کو کامیاب نہیں کرتا تو یہ پتھر سے انسان کے اندر جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ مصبت فیصلے پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور جو ہی مصبت فیصلے ہوں گے تو زندگی کامیاب روش پر گمزن ہو جائے گی دوسرا یہ سفر میں حفاظت کے لیے اس کو خاص طور پر حقیقی اسور جو کہ منصوب ہے جناب ازارہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور پر یمانی یمنی پتھر پہننا ہے بعض مومنین اور مومنات پھر فون کر کے اتصال کر کے کال کر کے پوچھتے بھی ہیں کہ ہم نے یہ فلانہ نگینہ پہنا فلان کامیابی کے لیے فلان مقصد کے لیے فلان اس کے حواس حدیث میں بیان ہوئے تھے ہمیں وہ حاصل نہیں ہوئے تو جس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے اس مقتول کی انگلی سے وہ نگینہ اتار کر سارے صاحب کے سامنے پوچھا بتانے کا مقصد یہ تھا اس نے تو اپنی طرف سے حقیق پینا ہوا تھا اور یہ فوائد سن کے پینا ہوا تھا لیکن اصل نہیں تھا تو ہمیں اصل چیز جو ہے وہ نگینہ حصوصا خریدنا اگرچہ مہنگا ملے اصل خریدیں یہاں بھی ظاہرین آتے ہیں نجح میں میں بھی آپ کو بعض دکانوں پر جو بازار محسو کے کبیر میں وہاں زیارت کراؤں گا مولا کے حرم کی زیارت کرواتے کرواتے ان دکانوں کے نشان دی کروں گا کہ جہاں پر آپ کو اصل پتھر مل سکتے ہیں تو آئیں تو کوشش کریں اصل پتھر خریدنے کی پھر اس کے یہ فوائد اصل ہوتے ہیں اور اس کے خواس میں یہ چیزیں ہیں جو ذکر کی جاتی ہیں سفر میں اور مصبت سوچ پیدا کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے آخر میں مومنین سے اعتماد سے دعاوں میں یاد رکھا کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ